نمشکر آپ دکھ رہے ہیں ابیس انڈیا میں امید بھو بیا دوستو آج ہم بات کریں گے سٹار فروٹ کی کھیتی کے بارے میں سٹار فروٹ کی کھیتی کے بارے میں ہم سے پوچھا تھا جیدیب جی نے منیش جی نے تو آپ لوگ بھی انسٹاگرام پر ہم سے کسی بھی کھیتی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر ہم اس کی اوپر ویڈیو بنائیں گے تو کریڈٹ آپ کو جائے گا کہ آپ نے ہمیں اس کا آئیڈیا دیا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے انسٹاگرام کا جائیے اور مجھے فولو کیجئے اور جس بھی کھیتی کے بارے میں جانا چاہتے ہیں مجھے وہاں پر میسیز کیجئے خیر دوستو ہم سٹار فروٹ کی کھیتی کے بارے میں باتچیت شروع کریں اس سے پہلے آپ لوگوں کے لئے ایک سوال چھوڑ جاتا ہوں جیسے سٹار فروٹ کو بنگالی کے اندر کمرنگا کہا جاتا ہے ویسے آپ کی بھاشا میں کیا کہا جاتا ہے کومنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے گا دبا لیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ سٹار فروٹ کے پودے کو لگانے کے دو طریقے ہیں ایک بیج کے جریے جو بیج کے جریے لگائیں گے وہ پودہ آپ کو چار سے پانچ سال کے بعد فل دے گا اور دوسرا ہے کلم کے جریے تیار کیا گیا پودہ تو کلم کے جریے جو تیار کیا گیا پودہ ہے وہ آپ کو لگ بگ دھائی سے تین سال بعد فل دے دے گا تو اس میں بیٹری ہی رہے گا کہ آپ کلم کے جریے جو تیار کیا گیا پودہ ہے وہ لگائیں اب بات کر لیتے ہیں دوستو اس کی ویرائیٹی کے بارے میں تو ویرائیٹی کا ایسا ہے کہ سٹار فروٹ کو لگ بگ دو بھاگوں میں باتا جاتا ہے ایک میٹھے والے سٹار فروٹ اور ایک کھٹے والے سٹار فروٹ اور اس کی زیادہ ویرائیٹیاں کو انڈیا کے اندر ڈیولپ نہیں ہوئی ہیں جیسے تھائیوان ہیں تو تھائیوان کے اندر کافی اچھی اس کی ویرائیٹیز ہیں اور انڈیا کے اندر بھی ایک ویرائیٹی ہے تھائیوانی سٹار فروٹ وہ بہت بڑیا چل رہی ہے وہ کھٹے اور میٹھے دونوں ورزن میں آتی ہے اور ایک ہے آرکین کر کے جو میٹھے سٹار فوٹ کے ورزن میں آتی ہے آرکین اے آر کے آئی انگ یہ والی ورائٹی جو ہے مجھے یہ دو ورائٹی اچھی لگی باقی آپ جتنی نرسی نہ گھومو گے وہاں پر آپ کو الگ الگ ورائٹیز مل جائیں گے اب بات کرتے ہیں اس کے پودے کو لگانے کے طریقے کے بارے میں سب سے پہلے کھیت کو تیار کیجئے پھر اس کے اندر کھڑے کھو دیئے جو کھڑے کھو دیں گے وہ لگ بھگ ڈیڑ سے دو فٹ گہرے ہونے چاہیے اور ڈیڑ سے دو فٹ چوڑے ہونے چاہیے ان کھڑوں کو آپ کو 24 و 24 فٹ کے حساب سے پلانٹ سے پلانٹ کی دوری 24 فٹ لائن سے لائن کی دوری 24 فٹ اس طرح سے آپ کو پچہتر کھڑے ایک اکڑ کے اندر کھوڑنے ہیں پچہتر ہی پودے آپ کے اس میں لگیں گے ایک اکڑ کے اندر 24 و 24 کے حساب سے ان کھڑوں کے اندر گوبر کی کھاڑ ڈالیے نیم کھلی پاودر ڈالیے اور جو مٹی اس کھڑے سے نکالی ہے وہ ڈالیے مکس کیجئے اور اس کے اندر پودا لگائیے پودا لگانے کے بعد اس کو اسی ٹائم پانی دے دیجئے مٹی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر پانی ٹھہرے نہیں کیونکہ اس کو ایسی مٹی کی جورت ہوتی ہے جہاں پر پانی نکلتا رہے باہر نکلتا رہے اب بات کرتے ہیں اس کی کمائی اور خرچے کے بارے میں اس کے کوئی زیادہ خرچے نہیں ہیں کیونکہ نہ اس کے اندر فرٹیلائزر ڈالیں گے نہ پیسٹیسائیڈ ڈالیں گے کیمیکل فرٹیلائزر اور پیسٹیسائیڈ اس میں نہیں ڈالیں گے اس کے اندر ڈالے گا گلے سڑے پتے ہیں گوبر کی خاد ہے دنک کی دھوڑی زیادہ افشکتہ رہتی ہے اس کو اور ایک میں نے خاد بتائی تھی بنانے کا گھر پہ بنانے کا طریقہ بتایا تھا اس کی ویڈیو کچھ اس پرکار کے تھمنیل والی ہوگی تو اس ویڈیو کو دیکھئے گا اور وہ خاد جو ہے اس کا استعمال ان کے پودوں میں کیجئے گا اب رہی بات کہ یہ پروڈکشن کتنی دے گا تو پروڈکشن کا بحیث ساب یہ ہے کہ ایک پودا جب میچور ہوتا ہے لگ بک پانچ سال کا وہ پودا ہوتا ہے تو وہ سو کلو منیمم سے منیمم فل دینا شروع کر دیتا ہے اس کی مارکٹ کے اندر جو ڈیمانڈ ہے وہ کچھ اس پرکار سے ہے کہ اس کا پچاس روپے سے ایک سو دس روپے پر کیجی تک بگ جاتا ہے اب آپ کہیں گے اتنا بڑا ڈیفرنس کیسے تو جیسے یہ ساؤتھ کے سٹیٹ میں ہوتا ہے جیسے یہ سمندری کنارے والے علاقے ہیں وہاں پر ہوتا ہے تو وہاں پر تو اس کا پچاس روپے ریٹ رہتا اور دلی کے مارکٹ میں دیکھیں گے تو سو روپے تک پہنچ جاتا ہے تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ اس کا ریٹ ہم منیمم ماننے کے چلتے ہیں پچاس روپے سو کلو یعنی ایک پودے سے پانچ ہزار روپے کی پروڈکشن ہو گئی اور پانچ ہزار کی پروڈکشن ہو گئی پانچ ہزار کو گنا کر دیجئے پچہتر پودوں سے تو لگ بگ تین لاکھ پچہتر ہزار روپے یعنی ساڑھے تین لاکھ سے اوپر کی کمائی اس کے ایک اکڑ کے اندر ہوتی ہے اب رہی بات کہ اس کو اگا کہاں کہاں سکتے ہیں تو مین اس کا جو سینٹیفک ایریہ بتایا جاتا ہے جیسے اس کے پودے کو ہوت علاقہ چاہیے گرم علاقہ چاہیے لیکن گرم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پر تھنڈ میں ایک دم دو ڈگری آ جائے راجستان کی طرح ایسا علاقہ جہاں پر 35 سے 40 اور 45 ڈگری کے بیچ میں ہمیشہ مینٹین رہے تمپریچر زیادہ گرے نہیں جیسے اور دوسرا ہیومیڈیٹی رہے تو یہ سب چیزیں کہاں ملیں گی یہ ملیں گی ساؤتھ کی علاقوں میں اور جو سمندر کے کنارے آپ گجرات سے چلیے نیچے کیرلا اور ادھر اندھرا اور پششم بنگال تک ان کے سمندری علاقوں کے پاس لگنے والے سٹیٹ آئیں یہاں پر اس کی پروڈکشن اچھی ہوتی ہے اگر آپ کومرشل پرپس سے کرنا چاہیں تو وہاں پر اچھی ہوتی ہے لیکن اگر آپ اپنے گھر پر کھانے کے لیے اگر آپ کسی بھی علاقے میں اگر آ سکتے ہیں کیونکہ میں نے اس کے پودوں کو دلی میں بھی لگا ہوا دیکھا ہے اور چنڈگر میں بھی لگا ہوا دیکھا ہے اور ہاں اس کی سنچائی کی ویوستہ فوارہ سے کرنے کا پریاس کیجئے گا اور دوسرا اس کی کٹنگ کی خاص ویوستہ تو نہیں ہوتی لیکن اس کا پودہ بہت بڑا ہو جاتا ہے اس سے بڑا مت ہونے دیجئے گا اس کی کٹنگ مینٹین کر کے اس کو الگ الگ برانچیز پر بانٹ لیجئے گا کٹنگ کے کیا طریقے ہوتے ہیں کا فنڈامنٹالز ہوتے ہیں اس کے اوپر میں جلدی ایک ویڈیو بنا دوں گا کھر دوستہ یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ شکشن میں ضرور بتائیے اور دیکھتے رہیے ABC انڈیا